بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کا جو ویبینار ہے that is about artificial intelligence AI اس کے بارے میں آپ کی اس طرح ویڈیوز بنا سکتے ہیں آنے والا دور AI کا ہے اور اس میں ایک بڑا زبردست کمپیریزہ نے کیا جاتا ہے کہ وہی کام جو آپ کسی انسان کو رکھ کر اس کو تنہا بھی دینی پڑے گی اس کی پرابلمز ان کو بھی دیکھنا پڑے گا تو لیکن AI کیا کرتا ہے کہ AI آپ کو پراپرلی کسی قسم کھائیں نہ تو آپ نے اس کو تنہا دینی ہے نہ آپ کو خطرہ ہے کہ میں صرف اسے آٹھ گھنٹے کام لے سکتا ہوں دن رات وہ آپ کے لئے کام کرے گا تو میرے ساتھ ہیں میرے بھائی میرے محترم زبیر مرزا صاحب and انہوں نے he is master of science in information and cyber security from ریفا انٹرنیشنل یونیویسٹی he is also working in cyber security domain and different national and multi-national companies کے ساتھ جن میں یو فون اسکری بینک ای وائ ان باکس کمپنیز جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے as a consultant کام کیا ہے اور زبیر صاحب کی میں نے پہلے بھی آپ کو بات جیسے میں نے وائس میسیج میں آپ کو بتایا تھا کہ زبیر صاحب کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مشکل سے مشکل ٹرم کو بھی نہ بڑی آسانی سے explain کر دیتے ہیں یعنی ایسی ٹرم یعنی ہمارا لینا دینا ہی نہیں ہوتا IT کے فیلڈ سے sometimes ایسی ٹرمز ہوتی ہیں لیکن یہ بہت اچھے طریقے سے بلکل simple way میں آپ کو وہ چیز explain کر دیتے ہیں تو میں ابھی request کرتا ہوں زبیر صاحب سے زبیر صاحب kindly you please start اور جو کی question ہوگا آپ کا وہ یہاں پہ آپ chat box میں پوچھ سکتے ہیں اور at the end of the session ہم انشاءاللہ آپ کو time دیں گے وہاں پر بھی آپ questions پوچھ سکتے ہیں تو now please زبیر صاحب please start السلام علیکم everyone thank you طیب صاحب kindly مجھے confirm کرتے ہیں کہ میری voice clear آ رہی ہے جی سر you are quite clear please still thank you thank you very much السلام علیکم everyone and thank you very much for joining this webinar میرا طیب صاحب سے last week discussion ہو رہی تھی اور میں نے کچھ ایک ان سے discuss کی کہ next webinar اس چیز پہ رکھنا چاہیے کہ AI کو use کرتے ہوئے ویڈیوز کس طرح بنائی جاتی ہیں تو we decided a topic but اب ہم formally ایک start کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ artificial intelligence basically hack human intelligence کے بارے میں تو بڑا سنا ہے کہ انسان جو ہوتے ہیں وہ بہت ذہین ہوتے ہیں لیکن اب ایک artificial intelligence کی بھی use ہوتی ہے most of the time اب یہ artificial intelligence ہوتی کیا ہے basically اگر ردو میں کہیں تو مسنوعی ذہانت اب مسنوعی ذہانت basically embed کی جاتی ہے reports کی اندر just like آپ دیکھیں کہ reports کو تیار کیا جاتا ہے وہ انسان کی طرح ہی کام کرتے ہیں لیکن صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر دماغ ہوتا ہے اور reports کے اندر دماغ نہیں ہوتا بلکہ ان کے اندر instructions feed کی جاتی ہیں through computer through programming language ان کے اندر instruction feed کی جاتی ہیں اور وہ جو instruction ان کے اندر feed کی گئی ہوتی ہیں وہ اسی instruction کو use کرتے ہوئے آپ کو جواب دیتے ہیں just like میں ایک example دیتا ہوں کہ اگر ایک report کے اندر there are six days in a week تو آپ اگر ساتھوے دن کے بارے میں اس report سے question کریں گے تو وہ آپ کو کبھی بھی اس کا reply نہیں کرے گا وہ یہی کہے گا کہ چھے دن ایک ہفتے کے اندر ہوتے ہیں تو یہ basically reports machines computers اس طرح کے بنایا جاتے جن میں instructions feed کی جاتی ہیں اور وہ آگے سے آپ کو اس پہ respond کرتے ہیں now آج جس میں بہت ساری چیزیں automate ہو رہی ہیں like وہ کام جو انسان پہلے خود ہاتھ سے کرتا تھا اب وہ کام اس پہ computers کے ذریعے کیے جا رہے ہیں تو اس طرح artificial intelligence کا introduction جو ہے ایک industry کے اندر یا پوری دنیا کے اندر اس نے بہت بڑا revolution لے کیا ہے like اگر ایک artificial intelligence 10 minute کے اندر بھی کپیر کر کے دے دی ہے تو اس سے آگے اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس chat gpt ایک website ہے جو کہ launch کی گئی نومبر کے اندر اور بیسیکل یہ کیا تھا یہ artificial intelligence based ایک chat bot تھا جو آپ کو questions کی answer کرتا ہے اب اس صرف artificial intelligence یہ chat gpt reports اور اس طرح کی چیزوں تک محدود نہیں رہے گی بہت ساری companies ہیں انہوں نے اپنی website کی اوپر بھی artificial intelligence ڈیپلائ کر دیا اب اگر آپ ایک example کے طور پر دیکھیں کہ آپ ایک company کی website پر جاتے ہیں تو وہاں پر نیچے سے ایک message box سا pop up ہوتا ہے کہ how may i help you اب ہوتا کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس company کے اس chat box کے بیچھے 24 گھنٹے کوئی بندہ بیٹھا ہو ہے اور جو سوال آپ اس سے پوچھ رہے ہیں وہ اس کا جواب آپ کو دے رہے نہیں بلکہ اس کے back end پر artificial intelligence لگی ہوتی ہے اور اس کے اندر instructions feed کی گئی ہوتی ہیں کہ اگر جو بندہ ویب سائٹ پر وزٹ کر رہے ہیں وہ آپ سے اگر یہ question کرتا ہے تو آپ نے اس question کا یہ answer کرنا ہے just like for example اگر آپ نے ایک ویب سائٹ ہے کوئی immigration کی ویب سائٹ ہے اور آپ نے اپنے ویزا کی application کا status چیک کرنا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں وہاں پہ چیٹ بوٹ سامنے آتا ہے اور آپ نے اپنی application کا نمبر دیا جو آپ کی application کے نمبر کے مطابق دیکھ کہ آپ کو بتا دے گا یہ آپ کا application کا status ہے یہ آپ کی application کی current چل رہی ہیں چیزیں نہیں ہوتا کیا بسی چیٹ بوٹ ہوتا ہے آپ اسے چیز بتاتے ہیں اور بیک ایک ایک چیز ایک چیز کر کے لے کیا آتا آپ کو دکھا دیتا ہے تو یہ بسی ایوٹی انٹریز ہے اب ہم آتے ہیں اپنے آج بڑا aspect ہے جو کہ لوگوں کے mind میں ہوتا ہے کہ ہم نے یوٹیوب سے earning کرنی ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یوٹیوب سے earning کا process start کی طرح کیا جاتا ہے یہ پتا ہوتا ہے ہم نے ویڈیوز بنانی ہے ان کو اپروڈ کرنا یوٹیوب کے اوپر اور وہ یوٹیوب سے پھر آج چلیں گے لیکن ہم کو start نہیں پتا ہوتا تو آج ہم دیکھیں گے کہ اگر ایک بندہ ہے جس کو یوٹیوب کا بلکل ذرا بھی نالیج نہیں ہے تو ہم اس چیز کو آج اپنے اس سیشن کے اندر دیکھیں گے ہمارے پاس اگر چاہے جی پی ٹی کے ساتھ چاہے آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ گوگل کا بھی ایک لانچ ہو چکا ہے بی اے آر دی بارد اگر میں آج میں شیئر می سکرین می سکرین سکرین کو می سکرین نظر آ رہی ہے سکرین آئی آئی سکرین آئی آئی گوگل سکرین وہ ہم اس سے بھی پوچھ چکیں گے یہ بھی آپ کو ریپلائے کرے گا صرف کیا ہے کہ دونوں کے بیکنڈ پہ جو کارپریشنز اور کمپنیز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں چیر جی پیٹی کے بیکنڈ پہ آپ کے پاس اوپن اے آئی اینڈ مایکروسافٹ ہے جبکہ بارڈ کے بیکنڈ پہ گوگل ہے صرف فرق اتنا ہے باقی ہے دونوں آٹیفیشن انٹیلیجنس سو نو کم ٹوورز دی کنٹنٹ کرییشن فور یوٹیوب ویڈیوز اور آل دوز ٹاف سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے جبکہ یوٹیوب کے لیے ویڈیوز بنانی ہے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک اچھی سی کیوری سوچنی ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھی کیوری ہو جس سے آپ کا ایک اچھا کنٹنٹ کیریٹ ہونا شروع ہو جائے جس لائک فور اگر میں ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کس فیلڈ کی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں جس لائک میں ایک 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 زمب آپ کو دیتا ہوں میں سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ جس لائک آپ پہ اگر ایک چھوٹی سی ایک 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 زمب لیں کہ جب آپ نے کوئی دکان کھولنی ہوتی ہے دکان کے لیے جگہ وغیرہ تو آپ دیکھتے ہیں لیکن آپ اس کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس دکان کا نام کیا رکھنا ہے آپ نے اپنی شاپ کا نام کیا رکھنا ہے تو سیم چیز سب سے پہلے کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کا نام کیا رکھتا ہے جس لیک تیب صاحب کی یوٹیوب چینل کا نام ہے لنوی تیب تو یہ ایک ان کا اپنا چینل ہے جس کے جس کو انہوں نے اپنی ریکوارمنٹ کے بطابق نیم دی ہے سو اگر کوئی بھی بند ہے اگر اس کو کوئی یونیک نیم نہیں سمجھ میں آ رہی so what you can write on chat gpt you can see on my screen آپ کو chat gpt کیوں کیوریز کے نہیں ہیں تھوڑ سے چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو اچھے ریزالٹس مل سکتے ہیں just like for example i am writing the query کے hey chat gpt i am a teacher and i want to create my youtube panel to teach my students about cyber security for example okay so یہ تو ہو گیا میرا ایک introduction کے میں کرنا کہہ جا رہا ہوں now اب میری آئے کی کیوری so suggest me so suggest me some unique youtube channel names کہ اب آپ کو وہ youtube channel جیسے میں انٹر کروں گا تو وہ میری کیوری کو رن کرے گا اور وہ مجھے بتا دے گا کہ یہ basically چند ایسے name ہے کہ جو کہ آپ اپنے youtube channel کے لیے رکھ سکتے ہیں so this is one thing کہ آپ اپنا کوئی channel کا نام جس طرح بھی لکھ سکتے ہیں then again میں اگر اسی کیوری کو سیم کوپی کرتا ہوں and then i go to بارڈ اور بارڈ کے اندر میں یہی کیوری پیس کرتا ہوں اور اس پر رن کرتا ہوں تو بارڈ بھی مجھے کچھ نہ کچھ results اس کے against دے گا جس میں اب یہ دیکھیں the cyber classroom the cyber security with mr dave cyber security for big nerds and all those stuff so آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ai ki مدد سے بہت اچھی اچھے channel names بھی مل رہے ہیں now come towards our main point کہ ہم ویڈیو کس طرح کیلئے ڈ کرتے ہیں اب میں جیسے طیب صاحب ہیں اب طیب صاحب ہیں تو طیب صاحب ایک teacher ہیں میں بھی ایک trainer بھی ہوں میں teacher بھی ہوں میں consultant بھی ہوں تو ہم ایک کوئی ایک ایسا topic لے لیتے ہیں کہ جس کے base کے اوپر ہم ایک اچھا سا content جنریٹ کر سکیں like previously ہم نے ایک stress management کا session کیا تھا so what we can do ہم یہاں سے chair gpt کے درو اپنا ایک ویڈیو کا content جنریٹ کروائیں گے اور اس کو ہم بتائیں گے کہ ہمیں کتنے time تک کی ویڈیو کا content required ہے اب میں اس میں qd لیکتا ہوں کے چاہی جبتے ہیں i want to create a two minutes youtube video on stress stress management management generate create a youtube script for the for the youtube script for best management this is done میں اپنی qd run کروں گا یہ دیکھیں کہ مجھے اس نے chair gpt نے مجھے 2 minute کی ویڈیو کا content generate کر کے دینا شروع کر دی اور اس نے مجھے بتایا جی کہ یہ آپ کا سارا content ہوگا adjustment میں نے اس کے اندر کرنا کیا ہے میں نے اس content کو یہاں سے کرنا ہے copy i will copy this content i'll just copy this content i'll just copy this content and copy کروں گا میں نے ایک word file اپنے پاس open کرنی اور اس پہ جا کے میں نے اسے کر دینا ہے paste جب میں اسے یہاں پر paste کروں گا تو سب سے پہلے تو یہ کروں گا کہ میں اس کا title یہ asset is جائے گا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ تو اثر آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو content کو اپنے لحاظ سے لے کے چلوں گا کیونکہ یہ بات اپنے آپ آپ اپنے content کو اپنی requirement کے مطابق adjust کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے یہ دیکھیں کہ introduction ہے نا ٹھیک ہے اب introduction ہے تو introduction میں ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کون host ہے کون نہیں ہم just کیا کریں گے ہم ایک heading دیں گے کہ intro یہاں سے آتا ہے then ہم یہ آئیں گے segment one understand the source of stress اسی طرح again ہم جائیں گے segment two پہ then we'll go towards the segment three then we will go towards the segment four segment five segment six and segment seven and then we'll go towards the conclusion right اب یہ ہو گیا اب اس کے لئے اب آگے اگلا step کے ہے یہ میرا content میں نے settle کر لی ہے اب یہاں پر میرے پاس ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے pictori pictori ڈاٹ اے آئی app ڈاٹ pictori ڈاٹ اے آئی یہ ایک ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ کر کے سکتے ہیں کہ آپ نے اپنا content یہاں پہ آکے پیسٹ کرنا ہے اور اس content کو پیسٹ کرنے کے بعد یہ ویب سائٹ artificial intelligence کو use کرتے ہوئے آپ کے دیئے کے content کے مطابق ویڈیو create کرے گی ایک سوٹا سارا issue اس ویب سائٹ کے ساتھ یہ ہے کہ جب آپ کی ویڈیو create ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ان کا ایک watermark آ رہا ہوتا ہے بات اگر کسی کو watermark کی پرواہ نہیں ہے اپنے ویڈیو میں تو وہ اس کو as it is جانے دے سکتا ہے اگر آپ کو ہے تو اس کو آپ کو flop ہی کرنا پڑتا ہے جس کے بعد آپ کے پاس وہ watermark نہیں آتا otherwise it is free اب آپ یہاں پہ جب پکٹوری کے اوپر اپنا account create کر دیتے ہیں all those stuff done تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس multiple options آ رہے ہوتے ہیں script to video یہ یہاں پہ آپ script دیں گے اور آپ کی ویڈیو بن جائے گی article to video یہاں پہ آپ نے article کوئی بھی for example ویکی پیڈیا سے کوئی article کا لنک لٹھائیں یہاں پہ پیس کریں اس پہ proceed کریں تو وہ اس article کی بیس کے اوپر بھی کر دے گا you edit video using text یہاں پر آپ ویڈیو سے پھر visuals to video کہ آپ کے پاس تصاویر پڑی ہوئی ہیں آپ نے تصاویر اٹھائیں اور یہاں پہ drag and drop کی تو وہ ان تصاویر کی بیس کے اوپر بھی آپ کو ویڈیو کے لیے کر کے دے دے گا ہم تصاویر اور ویڈیوز کے اوپر بعد میں آتے ہیں پہلے ہاں اپنے کوٹ پہ تو ہم یہاں سے select کریں گے سب سے پہلے جائیں گے script to video میں اور اس کو ہم proceed کر دیں گے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ enter your video name جس میں لکھوں گا this is stress management میں نے اپنی ویڈیو کا نام لکھا اور جو content میں نے اپنا copy paste کیا تھا یہاں پہ اسی content کو جس میں نے یہاں سے دوبارہ کرنا ہے copy جو میں نے content settled صحیح کریا تھا اس کو جس میں نے کرنا ہے یہاں سے copy and then we'll go here and اس جگہ پہ جا کے میں نے اس content کو کر دینا ہے paste اب یہاں تک ہمارا کام ہو گیا ختم اب آگے کام کس کا ہے pictori کا ہے ai کا ہے just کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر اوپر آپ دیکھیں کہ آپ کو cancel اور proceed کی option نظر آ رہی ہے آپ نے proceed کی اوپر click کرنا ہے and then آپ یہاں پر جب آپ proceed کی اوپر click کریں گے یہاں پر آپ کے پاس multiple templates آ رہی ہوں گے آپ کے پاس multiple options آ رہی ہوں گی اب آپ اس multiple options کے ذریعے نہ کسی ایک بھی option کو select کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق آپ آپ کی ویڈیو بننا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اب آپ for example میں کوئی بھی اس میں for example میں اس میں کوئی بھی standard one just like this is the standard one so میں یا this is the one میں اس میں کوئی بھی یہ standard میں select کر لیتا ہوں اور اس کو میں 1619 کر دیتا ہوں اب آپ دیکھیں گے کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے please wait اب ہو رہا ہے بیک اینڈ پہ کہ یہاں پر وہ میرے ٹیکس کو analyze اور اس نے اس ٹیکس کی بیس کے اوپر ویجول سرچ کرنے ہیں ویجول سرچ کرے گا اور پھر آستہ سے آپ کی ویڈیو کو وہ develop کرنا شروع کر دے گا اور تھوڑی دیر میں آپ کے پاس ویڈیو کمپلیٹ ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گی اوکے اسی دوران اسی دوران یہ کمپلیٹ ہوتا ہے میں کچھ اور آپ کو چیزیں بتاتا ہوں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کے پاس ویڈیو میں ایشو آتا ہے کوپی رائیٹس کا کہ آپ کو ایشو آ رہا ہوتا ہے کہ کوپی رائیٹس کا ایشو آ رہا ہوتا ہے کئی دفعہ آپ نے کوئی وائس ایسی کوئی وائس کسی اور آپ کوئی سانگ لگا دیتے ہیں تو یوٹیوب کہتا جی کہ یہ کوپی رائیٹس کا ایشو ہے کہ آپ نے کسی اور کی وائس اٹھا کے اوپر اپنی پکچرز لگا دی ہیں اور آپ اس کو یوز کر رہے ہوں تو کوپی رائیٹس سے بچنے کے لیے ایک ٹام یوز کی جاتی ہے رائیولیٹی فری آہ اوکے چلنے جی یہ ہمارے پاس آگئی ہے ہماری ویڈیو تیار ہوکے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس آہ 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 سیکشن کے اگینسٹ ایک آئی ہے جس لائک ہمارا پہلا ٹائٹل تھا سٹریس مینجمنٹ سیون افیکٹیو سٹریٹیجیز فور انر تو فائند انر کام یہ فرس سیکشن کی ویڈیو کارٹ آہ پریو ہے اب ہمارا سیکنڈ سیکشن تھا انٹرڈکشن کا ویلکم بیک تو آور چینل ٹوڈے ویل بی ڈیوائیڈ ڈائیونگ انٹو دہ ورلڈ سٹریس مینجمنٹ اگر میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں آہ اوکے لیٹس ڈاؤنلوڈ اٹھ ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ویڈیو کو اور اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ ہماری ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہوگی ہے جتنے دیت ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے we will proceed with our royalty free point سو آپ کو اگر ایمیجز کا اشو آ رہا ہے ویڈیوز کا وائس کا اشو آ رہا ہے تو آپ نے جس جا کے گوگل پہ لکھنا ہے royalty free music for youtube ویڈیوز آپ کو یہاں پر وہ تمام music مل جائے گا کہ اگر آپ اسے اپنی یوٹیوب ویڈیو میں use بھی کریں گے تو یوٹیوب کے اوپر آپ کو کوئی بھی copyright کا claim سامنے نہیں آئے گا جس میں ایک مقصال آپ کی یہ ہے band sound band sound میں آپ دیکھیں تو یہ کافی ساری sounds ہیں جو آپ اپنی use کر سکتے ہیں اس کو play بھی کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے royalty free music ہے تو اس کی اور بھی websites ہیں اسی طرح اگر آپ نے royalty free for example videos download کرنی ہے یہ آپ اکثر لوگوں کو issue آتا ہے کہ وہ یہ thanks for watching subscribe والی videos جو ہیں وہ اپنے ایڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اگر کسی دوسرے چینل سے اٹھاتے ہیں تو sometimes وہ youtube اس کا issue دے دیتا ہے تو یہاں پر royalty free ویڈیوز بھی موجود ہیں آپ اپنی ویڈیو کے end پہ اس ویڈیو کو embed بھی کر سکتے ہیں اور وہ اپنا پورای content بنا سکتے ہیں pixel pixels it's a very famous website اب یہاں پہ ویڈیو کا option ہے آپ royalty free photos بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ simple آپ نے کوئی بھی ایٹی سٹ اس میں جس قسم کی بھی آپ کو ویڈیو چاہیے آپ کو stress management پہ چاہیے then you will click on it وہ دیکھیں آپ کے پاس stress management related جو کوئی related اس کو ملیں گی تو وہ آپ کو اس میں show کرنا شروع کر دے گا leadership and all those stuff اگر میں اس کے اندر جا کے it information technology کو search کروں گا then this website جب مجھے یہ free images دے گی اب یہ image میں کسی بھی ویڈیو میں استعمال کروں گا تو مجھے copyright کا کیوں نہیں آئے گا کیونکہ یہ royalty free image ہے آپ اسے کسی بھی جگہ پہ use کر سکتے ہیں اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھیں تو royalty free videos کے لئے ہمارے پاس یہ different videos موجود ہیں اگر ہم ان میں سے کسی ویڈیو کو اپنے ویڈیو کے اندر use کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں same we have with evo website جو کہ آپ کو یہ سرہ کا content provide کر سکتے ہیں جو کہ آپ free کے اندر use کر سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھنے اس کے نیچے free لکھا بھی آ رہے کہیں جگہ پہ کچھ paid بھی ہوتی ہیں but آپ اگر free پہ جانا چاہے تو free بھی آپ کے پاس یہ چیز available ہو سکتی ہے so ہم چلتے ہیں back we just need to download it ہمارے پاس it is 39 mp video so hopefully یہ ایک منٹ سے پہلے پہلے download ہو جائے گی اور then یہاں تک اگر کسی کا کوئی question ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے جی participants آپ یہاں پہ چیٹ باکس میں بھی question پوچھ سکتے ہیں بلکہ hand unmute کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں تو زیادہ بہترہ چیٹ باکس میں کر لیں خان ازہر صاحب نے hand raise کیا اگر ازہر صاحب پا کوئی question ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں کامران ہاں نے بھی hand raise کیا ہے ہماری ویڈیو بھی download ہو چکی ہے so ہم پہلے ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں پھر at the end جا کے ہم اس کو لکھتے ہیں اب اس پہ ایک اور چیز بھی ہے جو کہ کرنا ہے اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر میوزک آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں شاید اس کی وائس کو اگر آپ دیکھیں تو میوزک بھی اس نے auto generate کر دی ہے لیکن اب ایک اور کام جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اس کے بعد کا کام ہے میوزک آپ کو سنائی دے رہا ہے اس کا جی جی زبیر بھائی برکل کلیر سنائی دے رہا ہے جی جی تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ویڈیو کو آپ دیکھ لیں کہ وہ ویڈیو چال کی اس طرح رہی ہے کہ ہمارا content بھی آ رہا ہے اور back end پہ ویڈیویلز بھی ہیں نا وہ دیکھیں آپ stress کے حساب سے ہی اس نے ویڈیویلز بھی آپ کو generate کر کے دے دی ہیں موسیقی 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 خان 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 ازہر نے ایک question کیا سر میرا یہ question ہے کہ کیا freelancing کا کوئی خطرہ freelancing کو کوئی خطرہ ہے artificial intelligence سے آہ بہت اچھا question ہے آہ خان ازہر آپ کا آہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک بات کی جاتی ہے کہ جو کام ایک انسانی جو کام ایک انسانی دماغ کر سکتا ہے وہ ایک مشین یا ریبورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ مشین نے انسان کو نہیں بنایا بلکہ انسان نے مشین کو بنایا اب جہاں تک freelancing کے خطرے کی بات ہے تو yes کچھ areas ہیں جہاں پر freelancers کے لیے issues create ہو رہی ہیں with respect to artificial intelligence جیسا کہ اب میں مثال ایک دیتا ہوں آپ کو کہ ایک بندہ ہے وہ اس کا کام ہے content writing کا article writing کا تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ article writing کے لیے لوگوں کے پاس جاتے تھے ان سے کہتے تھے کہ آپ article writing کر دے content writing کر دے website کے لیے content writing ہمیں کر دیں ہمارے magazine کے لیے ہمارے newspaper کے لیے anything for anything لیکن اب وہ یہ رہا ہے basically کہ کیا ہے آپ جہر جی پی ٹی پہ جانا ہے آپ نے بارڈ پہ جانا ہے just آپ نے ایک کیوری لکھنی ہے اور اس نے پورا article آپ کو لکھ کے دے دینا ہے اور کئی بہت ساری جگہ ایسی بھی ہیں کہ جہاں پر آپ اس content کو تو ریف ریز کریں کچھ websites ہیں جہاں پر آپ جا کے اپنے content کو settle کرتے ہیں وہ copyright اور وہ plagiarism کا issue ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو yes کچھ areas ہیں جہاں پہ ابھی for example پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے companies کو اپنے customer support کے لوگ بٹھانے پڑتے تھے customer کی کیوریز resolve کرنے کے لیے اور وہ 24 hours کام چلتا تھا shift میں like 9 to 4, 4 to 12, 12 to again 9 اس طرح چلتا تھا لیکن اب وہ آہستہ آہستہ companies جو ہیں وہ artificial intelligence support کے اوپر move کر رہی ہیں کہ وہ artificial intelligence کی طرح support دے سکے تب customer support کو کچھ حد تک hit آئی ہے and content writers کو کچھ حد تک hit آئی ہے کچھ areas still ہیں کہ جہاں پر ابھی تک اتنی hit نہیں ہے just like web development software development ہے کیونکہ یہ artificial intelligence بھی جو ہے یہ software development کے تھو ہی یہ ہوتی ہے تو development کے تھو ہوتی ہے تو وہاں پر ایسا چاہز اتنی چیزیں نہیں ہیں but still یہ ہے کہ کئی جگہ پہ خطرات ابھی بھی موجود ہیں کامران صاحب نے point raise ایک hand raise کیا تھا جی کامران صاحب آپ اگر کوئی question کرنا چاہئے تو یہ animated ویڈیوز ہم بنا سکتے ہیں اے آئی کی صحیح ہے اپنے sound پھر آ اچھا animated ویڈیوز کی تو جہاں تک بات ہے نا وہ یہ ہے کہ animated ویڈیوز کا ابھی as such as اے آئی کے ساتھ میری کوئی سامنے چیز آئی نہیں ہے آئی نیڈ ٹو ڈگٹ فردر آئی میں آپ کو سرچ آؤٹ کر کے بتا دوں گا کہ animated ویڈیوز کے لیے ہے because آپ کو پتا ہے کہ animated ویڈیوز کے لیے آپ کو ایک خاص قسم کا skill set required ہوتا ہے اور پڑے خاص قسم کے tools required ہوتے ہیں animated ویڈیوز کے لیے اور وہ تھوڑا content بھی heavy قسم کا ہوتا ہے آپ اگر ایک طور سا aspect آپ دیکھیں کہ اب جیسے یہ ویڈیو ہے اب یہ ویڈیو تو میں ایک عام چھوٹا سا لیپ ٹاپ بھی اٹھاؤں گا نا تو وہ میری ویڈیو مجھے generate کر کے مل جائے گی but animated ویڈیوز کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ایک اچھے لیپ ٹاپس required ہوتی ہے اچھا systems required ہوتا ہے تو آئی نیڈ ٹو ڈیگٹ فردر کہ اس کے اندر فردر کیا option ہو سکتی ہے آہ اگر مجھے کوئی اچھی option نظر آئی تو آئی ویڈیوز شیئر ویڈیو کہ اس میں یہ option بھی available ہے جی جی زبیر صاحب آہ اس میں میں نے ایک search کی تھی اور ڈوب کے نام سے ایک ہے جس پہ میں نے بلکہ میری شاید میرے youtube channel پہ میں نے بچوں کے لیے کچھ بنائی تھی اس میں بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن کسی آتا لیکن آئی ٹھنک سو کہ ابھی آئی میں اتنی زیادہ اس میں اتنی ڈیویلپنٹ ابھی نہیں ہوئی نہیں یہ تو چیزیں آہ آپ کو پوائنٹ بلکل ویلیڈ ہے لیکن چیزیں یک دم نہیں آتی ٹھیک ہے اب جیسے میں اگزمپل دیتا ہوں کہ اب یہ آپ چیٹ جی پی ٹی کو دیکھیں میں اکر آپ کو چیٹ جی پی ٹی کیسے دکھا سکوں تو اب یہ دیکھیں کہ میں جب نیو چیٹ پہ جاتا ہوں تو یہ مجھے آپشن دیتا ہے جی پی ٹی ٹی پوائنٹ فائی و جی پی ٹی فور جو ہے یہ لاکٹ ہے بکاوز یہ پیمیم لوگ پیمیم یوزرز کے لیے ہوتا ہے جی پی ٹی پوائنٹ فائی پا بھی نوربل ہے اب ہوگا کیا ہو کیا رہا ہے بیسیکلی کہ جو ان کے بیکنڈ پہ موڈل چل رہنا یہ موڈل کو آہستہ آہستہ آپگریڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے جیسے لوگ چیزیں سرچ کرتے جا رہے ہیں ان کو پیچھے بیکنڈ پہ اپنے ڈیٹا بھی مل رہا ہے اور یہ چیزیں بھی سمجھ میں آ رہی ہیں کہ لوگ کس کس طرح کا کنٹینٹ سرچ کرتے ہیں تو اس کی بیس کے اوپر یہ اپنے موڈلز کو اپڈریٹ کر رہے ہیں جس کی بیسے اب آپ دیکھیں چیٹ جی پیٹی ٹی پوائنٹ فائی و فور ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم تک چیٹ جی پیٹی فور نارمل پبلک کے لیے ہو جائے اور اگین فور پائنٹ فائی جو ہے ایک دوسرا ایک موڈل اس کا لانچ ہو جائے جس کے اندر وہ اپنے مزید ایک فردر انہاسمنٹ پہ ہیں تو یہ چیز بھی پکٹوری بھی آہستہ آہستہ اس چیز کو موف کرے گا بٹ فور تا ٹائم مینگ اگر ہمیں آہ اتنی چیز بھی مل رہی ہے تو تیٹ آلسو آہ ویری بینیفیچل کہ ہمیں چلو کچھ مل رہا ہے فری میں مل رہا ہے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے صرف طرح سا ایک ایشو یہی ہے نا کہ آپ کا واٹر مارک کا ایشو ہے تو اگر کوئی بندہ واٹر مارک ایشو کے ساتھ جاتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تو that will it will be a good asset for a person اب جیسے آپ میں ایک ایساپل میں دیتا ہوں نا آپ دیکھیں اس کی اس کا use کس طرح بھی ہو ہو سکتا ہے اب اس گروپ کے اندر جہاں تو وہ teachers ہیں if i am not wrong تو یہاں سے وہ benefit کس طرح لے سکتے ہیں لیکن یہاں سے آپ benefit لے سکتے ہیں دو ٹامز میں ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کر سکتے ہیں کوئی نیشل ویڈیوز آپ نے ڈالنی ہے and all دو سٹاف دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی student ہے اور university کا student ہے اس نے workshops conduct کی ہوئی ہیں یا اس نے کوئی assignment بنانی ہے کوئی presentation بنانی ہے کوئی اس نے نے کسی چیز کا demo دینا ہے تو وہ at least ان کے پاس اگر وہ limited resources میں رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ limited resources کے ساتھ یہاں سے ویڈیوز create کر سکتے ہیں اور اس کو ایزا presentation بھی دے سکتے ہیں باقی content کا آپ کو پہتا لگیا کہ content ایک کیوری کی کیوری کے تک محدود ہے بس ایک کیوری آپ نے رکھنی ہے content آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو دیکھا جائے تو start is good but we are not sure what will be the end اور یہ کہاں تک چیز چلے گی جی آپ نے بلکل بڑے آسان الفاظ میں سارے کی سارے points clear ہیں بہت شکریہ زبیر صاحب and all the participants if there is any question اس سے related تو وہ آپ پوچھ ستے ہیں کامران صاحب نے پھر ہاتھ اوپر کیا جی کامران صاحب you want to ask something یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ میں اپنے آواز میں وائس سورور دینا چاہوں یا دوسری چیز کے جو پکچر ہو وہ میری ہو کچھ پہ کوئی پیشرفت ہے سار بالکل ہو سکتی ہے اس کا ویڈیو کو complete ہونے میں آپ کو option دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے بلکہ اگر اسی سکین پہ نظر آ جائے آپ کو تو یہ ویڈیو جنریٹ کر رہا ہے give it one minute جیسے یہ جنریٹ ہوتی ہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں نہیں جی یہ ویڈیو جنریٹ ہو چکی ہے اس کی اور now اب یہاں پہ ہم ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ پہ لگاتے ہیں اور جی اب یہ دیکھیں کہ جب آپ اپنی وائس کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ my uploads کا option بھی آتا ہے اب یہاں پر اپنی وائس جو recording ہے وہ یہاں پہ upload کر سکتے ہیں اب ویڈیوز کے اندر اگر آپ جاتے ہیں نا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ تو وہ ویڈیوز ہے نا جو کہ آپ کے یہاں پہ اس ویڈیو کے اندر use ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی پیٹر ویڈیوز موجود ہیں تو آپ کے پاس my uploads کا option موجود ہے اب یہاں پر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر کے اس کو اپنی ویڈیو کے اندر adjust کر سکتے ہیں option total available ہے آپ کے پاس i hope آپ کو جواب مل گیا ہوگا آپ کی question کہ جو آپ کا تھا کہ وائس آور آپ اپنی وائس میں وائس آور کے لیے آپ کو اپنی وائس کی اگر کرنے چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اسی طرح فردر آوڈیو کوئی اگر آپ text ایڈ کرنا چاہے اپنا وہ آپ text بھی ایڈ کر سکتے ہیں different styles بھی آپ دے سکتے ہیں اس کی branding بھی کر سکتے ہیں branding کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنا logo لگانا چاہتے ہیں یہاں پہ اپنی youtube channel کا تو آپ اپنا logo بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے پاس logo کی option بھی یہاں پہ موجود ہے جب سب ہماری ڈاؤنلوڈ پورٹ جب سب ہماری ڈاؤنلوڈ پورٹ اب یہ دیکھیں کہ میں اس کو start کرتا ہوں جو ہم نے voice select کی تھی آپ کو ہفر ہی تمام لوگوں کو voice آ رہی ہوگی تو ہم یہاں سے start کرتے ہیں stress management seven effective strategies to find inner calm introduction smiling welcome back to our channel today we'll be diving into the world of stress management in this fast paced world stress is something we all experience but it's essential to find ways to cope with it in this video we'll share seven effective strategies to help you find inner calm and reduce stress in your life so let's get started segment one understand the source of stress the first step in managing stress is understanding its source take a moment to identify the factors that trigger stress in your life it could be work related personal relationships or even external events by pinpointing the sources you'll be better equipped to tackle them head on segment two practice deep breathing deep breathing is a simple yet powerful technique to calm your mind and body let's try it together inhale deeply for a count of four hold for four and then exhale for another count of four repeat this several times and you'll notice how it relaxes your nervous system and eases tension segment three engage in regular exercise physical activity is a fantastic stress buster whether it's a brisk walk yoga or hitting the gym regular exercise releases endorphins our body's natural stress relievers aim for at least 30 minutes of activity each day to experience the positive effects on your mood and stress levels segment four priority so this is a long video but still i hope that our passage that what we wanted or wanted to do yes sir you've got a good and better and better all the things simple explain and now we're almost going to end so participants hopefully you'll be able to learn some of them to learn now the question is that you have to give us a message and tell us as well the chat GPT this session was done and our participants has worked and some participants will be new so your work will be after the session and discover more and search similarly which you can share with your videos and new ideas create so there are many things that you will learn when you will learn what you will learn when you will learn I have a question sir please ask السلام علیکم sir علیکم السلام we have previously we have previously that this website has no money very fast your account creates right then on the other end you have just just understand what you have word excel powerpoint is a base which has no doubt data the base of the thing that you have to start there but yes there is no limitation or restriction that you can't use being a user of just only Microsoft Office if you have Microsoft Office users you can still use this tool even that you can use you can use to you can solve your skills that you can use like practice that how to create a bullet list in MS world just you can create that you can create a bullet list in MS world so if you can use to use that you can further enhance your new ideas and search things I hope I answered the question thank you sir Zubairz you have a great answer and we have about 10 minutes in this session so first of all I am very thankful to Zubairz you can share in the chat box and this recording will be available on my channel learn with in next section next section next section sorry next session interesting and this interesting that this is common term and common word that every Pakistan has heard but you didn't know is what is this this thing is I talk about dark web that has heard especially Pakistan that in that there are the cases that in the videos are dark web that there are many things that in the next session can conduct so I will try because there there are restrictions that I will try because will try because I I will show data for it can you add us in your group so kindly save your name please text and I will include you that group and we will continue to continue to continue and if you have any topic that you know about your mental health and emotional intelligence that to you have to and that next is any more topics that you have to do next to plan to do and do you can see you can do and do can can do you can do you can do that can do can you can do digital marketing marketing you can text digital marketing to insha allah so we are going to more questions about how was the session the it was good it was an informative session and what you learned and what you learned to take some information from the session okay please 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 could use this English thing can do you can please share my screen once again this question can answer here your screen will again جسٹ آپ نے کرنا یہ ہے کہ میرے پاس وہی کنٹین سیم اویلیبل ہے جو کہ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے اس ویڈیو کے لئے یوز کیا تھا what you need to do آپ نے سیمپل چیٹ جی پی ٹی پر واپس جانا ہے وہاں پر آپ نے دکھنا ہے جی for example کیوری اکتری سی لکھنیا ہے چیٹ جی پی ٹی ٹرانسلیٹ اس ٹرانسلیٹ بیلو ٹرانسلیٹ اور وہاں پر آپ نے سیمپل اپنا ٹیکس دینا ہے اور وہ آپ کو ٹی پی ٹی سے عربی میں بھی ٹرانسلیٹ کر کے دے دے گا دن آپ کو وہ اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کر کے دے دے گا تھوڑا سارا لمبا کام ہے کیونکہ ٹیکس زیادہ ہے لینگوژیز میں نے زیادہ دے دی ہیں میں سکیوری کو چلنے تھوڑا سار موڈیفائی کر دیتا ہوں میں اس میں سے صرف اس کو رکھ دیتا ہوں عربی اور اردو تک عربی اور اردو تک رکھ دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سارا ہمارا جلدی ہو جائے تو دن ہی ہےو سبمیٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے لئے لینگوژیز کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ چہر جی پی ٹی سے بھی اس کا ٹرانسلیشن کر کے اس کو سیم کو در پوٹ کر سکتے ہیں that is not a big thing امیزنگ سر آپ نے تو بڑا لمبا ٹاسک دے رہی چہر جی پی ٹی بھی چہرے کو یا بٹ چہر جی پی ٹی اتنا ٹرین پور چک ہے اس ٹائم پہ کہ اس کو اتنا مرضی لمبا ٹاس اب یہاں پر دیکھیں یہ اس نے تو اثر اس کو روک دیا ہے لیکن جیسے ہم کونٹینیو جنریٹنگ پہ کلک کریں گے تو وہ اس کو دوبارہ سے نا شروع سے وہ دوبارہ سے اس کو جہاں پہ سسلہ ٹوٹا تھا اسی کو اس نے وہاں سے آگے جنریٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ اس کا بیسیکلی ہے اب وہ پردو میں اس نے کیوں نہیں کیا اب یہ مجھے بھی نہیں پتا لیکن اس کو ہم ایک کام یہ کر سکتے ہیں ایک کیوری کو موڈیفائی کر دکھتے ہیں گوگل رانسلیٹ میں میں بھی that is the other option ہاں لیکن اس پہ جب ہم سب میڈ کرتے ہیں یہ آگیا ہاں جی پورا اس نے کو دیکھیں مسکراتے ہو کہ وہ بھی اس نے کر دیا ہے کہ even جو دیتا جیسٹرز they have also been translated that's great جی جی تو کامران صاحب آپ کی کیوری کا آنسر ہو چکا ہوگا چلے جی ابھی سیشن میں سے انڈ کرنے کا دیل تو نہیں کر رہا لیکن thank you very much to all of you انشاءاللہ on next hra day at the same time 9.30 to 10.30 انشاءاللہ we will be here again آپ سب کا بہت بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کو last میں concluding میں just one two lines کہنا چاہے تو most welcome thank you thank you everyone for joining just یہ کہنا چاہوں گا کہ جیزیں سکھانے کا دو مقصد ہوتے ہیں basically ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے knowledge میں اضافہ کیا جائے لیکن knowledge میں اضافہ صرف ضروری نہیں ہے knowledge میں اضافہ تب زیادہ beneficial ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو تھوڑا سرانہ practical بھی کر لیں تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ یہاں سے چیز کو سیکھ کے اپنی practicality میں اس کو لے آتا ہے کسی بھی قسم کی کوئی اپنی اس کی اچھی سی presentation کی تیاری میں use کر لیتا ہے چینل بنا لیتا ہے کچھ ویڈیوز بنا لیتا ہے تو اس ٹائم پہ ہم لوگ یہ سمجھیں گے اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ اب جیسے میں سائبر سیکیورٹی سے فیل سے ہونا تو تیب صاحب کو پتا ہے کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ لوگوں کو پوش کروں کیونکہ جتنا آپ لوگوں کو سکھاتی ہیں آپ کی اپنے knowledge میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور آپ کی اپنی جو thought process ہے پرسن کے کام آ سکتا ہے چاہے وہ میری فیل کا نا بھی ہو تو میں آپ کے ساتھ یہ چیز کروں گا اور آپ کو چیز سکھاؤں کا جو ہیں وہ میرے ساتھ آتی ہیں اور وہ مجھ سے چیزیں سیکھتی ہیں میں ان کے ساتھ دسکاس کرتا ہوں چیزیں انہیں سکھاتا ہوں تو یہی ہے کہ اگر ایک چیز سیکھ رہے ہیں تو کوشش کسی کام کی نہیں رہتی ان کے جی 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 گریٹ مسیج سر سو آ ہم آ سیشن سیشن شکریہ سیشن 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 جو بھی نئی چیز بے شکر اس میں آپ ایکسپرٹ ہوں لیکن لازمی ہونا چاہیے آپ مزید آگے سیکھ چاہیں گے تینک یو ویرے مجھ جی ورحمت ورحمت وبرکات و علیکم السلام تینک یو ورحمت ورحمت وبرکات و و و